بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر یہ جیتی ہوئی جنگ ہے یہ آپ جیت چکے ہیں صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے جو درست ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے اے پی ایس واقعے کو ہم کبھی نہیں پھریں گے پشاور سے ہمارے بیورو چیف عزیز اللہ خان آفریدی کی ریپورٹ کے مطابق نگران وزیراعظمہ انوار الحق کاکر کا گورنر ہاؤس پشاور میں خبر پختونخواہ پولیس دربار کی تقریب کے شرکہ سے خطاب جیتی ہوئی جنگ ہے یہ آپ جیت چکے ہیں صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں چھے ماہ ایک سال ڈیٹھ سال مجھ نہیں پتا کیونکہ اخلاقی طور پر سماجی طور پر قانونی طور پر شریع طور پر آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں آپ درست سائٹ پہ ہیں تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب دماغ ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے اور اس نکتے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں بیس سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی کہاں ہیں اب باندردی انہوں نے اپنا وحشی پن ننگا پن اے پی ایس میں میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن وحشی پن اس کے اروج پہ آئے تھے ہم نہیں بھولیں ہیں وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ اس فکر سے جو جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے لیکن وہ دھرندے جو اس گلشن کے دشمن ہے ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے ہم تمام آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں اور وہ جذبہ جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیرلس ہو کر ان سے لڑے بے خوف ہو کے لڑے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم یہ خود کو شملاور کیوں کہ دے دھرانا چاہتے ہمیں ہم حکمت سے ہم حماقت سے نہیں حکمت سے اور حمت سے انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے اللہ نے آپ کو حکمت بھی دیئے اور حمت بھی دیئے ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور بلاخر اس ریاست پاکستان اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ وارک